دمیشی خان شو دوہزار بائیس شروع ہو جائے گا ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ یئر ٹو تھاؤزن تھا اور اب جو ہے یئر ٹو تھاؤزن اینڈ ٹو ہنڈ ختم ہو کے ٹو ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا کل کا شو بھی آپ نے بہت پسند کیا پشلے شوز بھی پسند کیے اور اگر آپ سے مس ہو جاتا ہے شو تو یوٹیوب کا افیشل چینل ہے اگر آپ کو اپنی شوز اگر مس ہو گئے ہیں تو ادھر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کال کر سکتے ہیں 051-410-2249 پہ اور جو میسیج کے لیے یعنی جو آپ وٹسائب میسیج کر سکتے ہیں that is 035-488-434 پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں اور میشی خان افیشل 2 جو ہے میرا انسٹاگرام ہینڈل اس پہ بھی جا سکتے ہیں میشی خان افیشل ہی ہے on یوٹیوب میشی خان افیشل ہی ہے on ٹک ٹاک اور ٹویٹر پہ ہے میشی خان میشی لیشیس سو آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں میری تو طبیعت آج تھوڑی سی میں کہوں گی تھوڑی سا نیزل بلوکیج ہے بکیز ذہر ہے دن میں جب دھوپ نے کلتی ہے تو تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے اور رات میں شدید سردی تو سردی کا مزہ لے لیں سردیوں کے دن بہت کم ہوتے ہیں اور اس دفاع سردی جو ہے وہ ایسے پڑھئے کہ اور پہلی دفاع ہوئے ہیں ناظرین کہ کراچی میں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں ممی اور دارویجن جہاں ہم لوگ رہتے ہیں میں آپ کو لکیلٹی نہیں بتا سکتی ڈیفینس کا پورا ایریا جو ہے وہاں پہ جب بھی چولا آن کرو گیس آتی ہی نہیں ہے سو بیسیکلی پہلی دفاع جب سے ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں بچپن سے پہلی دفاع ہوئی ہے کہ گیس آتی ہی نہیں ہے مطلب صبح دپیر شام رات اور جو کہ وہ ان کے جو پاور کے ہیں جنہوں نے بڑا کہا تھا یقینی میں بناوں گا کہ صبح کا ناشتہ دپیر کا کھانا اور رات کے کھانے کیلئے گیس آئے گی اور انہوں نے ایک دم سے جو ہے نا اس کو ڈینائے کر دیا کہ میں نے یقینی نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا کوشش کریں گے تو ان کو جب کلپ دکھایا تو پھر ان کو یاد آیا سو اماد اظہر ہیں جو کہ اس پورے گیس کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں لکڑیاں تو ہیں لکڑیوں پہ اور کوئلوں پہ کھانا اور اپنے آپ کو گرم رکھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم ماما کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ خیریت سے ہیں دار برجن اور بار برجن کو میرا خاص سلام جتنے اس کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر کیٹو کی نشریات ان کو میرا خاصل خاص سلام بلکہ پوری ٹیم کا خاص سلام آئی ہوب جو ہے خود بھی انیشیٹیو لینا پڑتا ہے انیشیٹیو میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر نہ سوچیں اور اپنے آپ کو بیزی رکھیں پوزیٹیو چیزوں میں تو آپ کا دن جو ہے بہت اچھا گزر سکتا ہے آج جو ہے جب سے میں نے یہ شو سٹارٹ کیا پہلے مانننگ شو ہوتا تھا ابھی ایوننگ شو ہے تو ملکہ ترنم نور جہاں جو ہے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے وہ اس میرے شو کا اور میری لائف میں اور میرے پورے جو فیملی ہے ان کی لائف میں بہت اہم ان کا کردار ہے میں کہوں گی ڈیوہ ان جیسا سوپر سٹار گلمرس اور ٹیلنٹیڈ لیجنڈ جو ہے وہ صدیوں میں آتا ہے آج ان کی کیسویں جو ہے برسی ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج انہی کا ایک خوبصورت سا سانگ ہے جو کہ جو نہ مل سکے وہ سانگ آپ لوگ کے لئے اور ان کی لئے انہی کی اس پہ آج ایک ٹریبیوٹ ہے ان کی جو کام انہوں نے کیا سارا تو نہیں دکھا سکتے لیجنڈز تھوڑا تھوڑا ہی دکھا لیں تو بہت ہوتا ہے آج وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد آج کا سوال آپ کو بتا دوں کل کا سوال جو تھا وہ تھا پنجاب یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے سوری ٹائم ختم ہو گیا تھا تو میں ایک دم سے جو ہے میں نے شو ختم کر دیا تو پنجاب یونیورسٹی جن جن نے کہا تھا انہوں نے بلکل صحیح کہا جواب دیا آج کا سوال ہے کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کونس ہے دوسرا بڑا پاکستان کا شہر کونس ہے آپ نے کال کر کے بتانا ہے 051-410-2249 پہ اس کے لئے آج جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہیں اکرا عظمت صاحبہ جو کہ کوارڈینیٹر ہیں انصاف ویل فیہ ونگ اسسسٹن ڈیریکٹر ہیں گرین گروتھ جو کہ انوارمنٹل چینجز کے اوپر جو ہے بہت کام آج کل ہو رہا ہے کیونکہ اوزون لیر بھی کم ہو رہی ہے جہاں گرمی پڑتی تھی وہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور انوارمنٹ اک دم سے جو ویدر چینج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان سے خوبصری باتیں کریں گے اور اس کے علاوہ وہ ہیں ڈیریکٹر پاکستان ٹین پن بولنگ اور دوسری جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہیں پاکیزہ عباس صاحبہ جو کہ سی ہوا ہے ہاؤس آف ایریسٹ ایونٹ جو ہے ان کا ہونے والا ہے ڈیٹ جو ہے اس کی سات آٹھ اور نو جنوری کو ایف نائن پارک میں ایونٹس جو ہے کوپرٹ ایونٹس اور جتنے بھی ایمپورٹن ایونٹس ہیں وہ ایونٹس کرتی ہیں تو آج ان سے خوبصاری گپ شب لگے گی اور نور جہاں ملکہ ترن کا آج انشاءاللہ آپ کو خوبصورت سا ایک ٹریبیوٹ دکھائیں گے اور انہی کا آج ایک زبردست سا سانگ ہوگا اور جو ہماری گیسٹ ہیں ان کی شو ریل بھی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کیا کیا زبردست کام کر رہی ہیں آج جو ہے میسز جاوید کی فرمائش پہ آلو مٹر گاجر جو ہے وہ انشاءاللہ بنیں گے انہوں نے آلو ملکہ سبزی کی فرمائش کی تھی تو میں نے ان کا نام لکھ دیا میسز جاوید فرام لہور ان کی بڑی پیاری سی کول سی کال آئی تھی کل تو بہت بہت شکریہ جتنے لوگ جو ہے ریسپیز فالو کرتے ہیں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ریسپی کے ساتھ ساتھ ایک تیرپی بھی ہوتی ہے ککنگ جو ہے وہ ایک بھبال نہیں ہوتا کہ بس کھانا بنا دیا اور بس کھا لیا وہ آپ کو ایک اور آپ اپنی مرضی سے اس میں آگے پیچھے چیزیں کریں گے تو آپ کی جو ریسپی ہے وہ بختلف اس کا ذائقہ ہوگا تو آج کا سوال ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے جواب آپ نے بتانا ہے 0514102249 پر کال کر کے جو ہمارا خوبصورت سیٹ ہے وہ افکرس عزر جاوید صاحب ان کی ٹیم نے بڑی زبردست انتھک محنت کے بعد بنایا ہے اور جتنے ہمارے پرابس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے بیلاز انٹیریرز جو کہ واقعی ہے سیوک سینٹر فیس فور بیریہ ٹراؤن رابلپنڈی میں ان کے بلال جو ہے انہوں نے بڑا خوبصورت جو ہے وہاں پہ ان کا سیٹ اپ ہے اگر آپ کو سوفاز اور ایکسیسریز جو ہے گھر کے حوالے سے پسند ہیں تو وہ انٹیریر بھی کر کے دیتے ہیں ان کی وہاں پہ آٹلیٹ پہ آپ جائیں گے تو بہت ہی خوبصورت ان کے پاس جو ہے لیٹس جو ہے وہ فرنیچر اینڈ باقی ایکسیسریز ہیں گھر کے حوالے سے ضرور جائیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی کورنر آپ کو دکھا دوں یہ ہمارا پڑھائی لکھائی والا کورنر ہے تو آج کا جو ڈریس ہے نازی یہ میں نے بنوایا تھا بڑے شوق سے تھوڑا سا اول فیشنڈ ہے لیکن یہ کہ ہے بڑا پیارا گری اینڈ گولڈ کا کامنیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہمیں سلور تھوڑا اٹائر کیا اب لوگ کہیں گے کہ جی لیٹس نہیں ہے بھئی شلوار کے میز جو ہے بیسکلی وہ لیٹس اس میں آگے پیچھے ہوا ہے لیکن یہ کہ جو ہماری بیسک جو دیسی شلوار کے میز ہے وہ تو ایسی اس کے ساتھ بس ٹراؤزر ہے ورنہ اس کے ساتھ شلوار ہو تو وہ بھی اچھی لگے سو یہ نہ کہا کریں کہ جی پینڈو ہے پینڈو تو ہم سب ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر ایک گاؤں کسبہ جو ہے کئی نہ کئی ہمارے جو ابوش داد ہیں وہ وہاں سے وہاں پیدا ہوئے تھے تو لوگ جب کہتے ہیں جی گوٹے والے کپڑے جی پینڈو ہیں تو آپ کونسا کوئی جرمنی سے آپ کے والے جرمن تھے یا فرنچ تھے یا کوئی اور تھے تو یہ جو ہے نا یہ بڑا ہے آپ کو بلکہ وہ ہونا چاہیے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے اتنے خوبصورت ہمارے رسم و رواج ہیں ٹریڈیشنز ہیں ویلیوز ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں انگریزی بولنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ انگریز بن جائیں ایسی بات نہیں ہے سو آج جو ہے زبردہ سی ریسپی بنے گی یہ کالر سے بات کرتے ہیں اس کے بعد تھڑا سیدھا کچن میں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی آجین کال راپ ہو گئی میں نہیں بول تھا میں نہیں بول دی او میں نہیں بول دی او لوگ کو او میں نہیں بول دی میرے چی میرا یار بول دا ڈھنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ او کے نازین اب چلتے ہیں مسجل جاوید کو زیادہ دے دیں انتظار کرواتے اور آجاتے ہیں کوکنگ کی طرف تھشا اور تھشا تو پٹا ادھر ہو گیا ہے اور اب جو ہے ما شاہ اللہ سے میں پہن لوں ضرور کوٹن کا پہنے ہر شو میں میں کیا تھیو کوٹن کا پہنے کریں پلاسٹک والا نہ پہنے پلاسٹک والا اگر آپ نے پہنے تو پینٹنگ کرتے میں پہنے کوکنگ کے وقت نہ پہنے کیونکہ پلاسٹک کو دو سیکنڈ لگتے ہیں آگ لگنے میں پھر گانا گا رہے ہوں گے آپ لوگ آگ دے دے آگ لے لے آگ سے اور کیوں فارم میں کٹے ہیں آج ساری کٹنگ جو ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا ناظین آج بہائنڈ سین جو ہوا ہے نا وہ کاش میں آپ کو بتا سکو لیکن کوئی باتی انشاءاللہ کوئی دن ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی اچھا اب میں پین آن کر لیتی ہوں پہلے آئے اوکے اس کو میں نے آن کر لیا اس میں ایک کپ کے برابر ہم ڈال دیں گے ویجٹیبل آئل دیسی گھی جو آپ کی مرضی ہے اور ایک ساتھ کولر بھی ہیں ایک کپ کے برابر ڈال رہی ہوں میں ہلو اسلام علیکم آلیکم میڈم ابھی کوچھا گیا ہے کہ پاکستان کا بک سیٹی سیکنڈ کونسا ہے جی جی وہ ہے لہور لہور ہے دوسرا بڑا شہر جیسے اوکے ٹھیک ہے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے تو کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے نام پلیز بتا دیں گے میرا نام ہے محمد نوید صاحب محمد نوید صاحب فرس ٹائم کال کر رہے ہیں شو میں جی میڈم پاس ٹائم کال کر رہے ہیں اچھا اور اسلام بات سے کر رہے ہیں نہیں میں پنجاب کے سیٹی ہے لئیہ لئیہ سے لئیہ سے اوکے زبردست وہی نائس تو لئیہ کی کیا چیز مشہور ہے میڈم یہاں پہ ہمارے پاس دو علاقے ہیں لئیہ کی کوئی ایسی چیز مشہور نہیں ہے جہاں پہ ایک طرف دریا ہے اور ایک طرف سہرا ہے واہ 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 کیا بات ہے ایک طرف ہے سیندھ ریور اور ایک طرف ہے ہمارا ریگستانی لگا جسے چبارہ کہتے ہیں اوہ لبلی زبردست وہی نائس سو یہ کہ آج آپ دیکھئے گا ضرور مکس سبزی بن رہی ہے آج یہ میں دیکھ رہا ہوں اس ٹائم لائد ضرور تھانکیو سو مال بہت شکریہ محمد نبید صاحب نے پہلے سب سے پہلے کال کی اور انہیں جواب دیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے تو انہوں نے جواب دیا لہور اب لہور ہے کہ کوئی اور ہے یہ نہیں پتا یہ اینڈ میں پتا لائے گا اب آ جاتے ہیں انگریڈینٹس پہ انگریڈینٹس میں کیونکہ سبزیاں اتنی خوبصورت آئیم ہی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اتنی پیاری خوبصورت سبزیاں اور ہمیں جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہیے کسان بھائیوں کا کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ چیزیں بزار سے خریدتے ہیں آرام سے آکے پکاتے اور کھا لیتے ہیں ان کا شکریہ کہ یہ سب چیزیں اگاتے ہیں وہ اس میں گاجر میں ڈال رہی ہوں تین سے چار عدد گاجریں ہیں چار سے پانچ عدد آلو ہیں یعنی آدھا کلو کے برابر آلو ہیں اور ایک کپ کے برابر ہیں مٹر اب اس میں آپ جو ہے پھول گو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر شملہ میش بھی ڈال سکتے ہیں اپ ٹو یو لیکن میں نے تین کا کامبینیشن رکھا ہے تین میں سبزیاں یوز کر رہی ہوں حضب زائی کا نمک ڈالے گا اس میں چٹکی برابر گرم مسالہ اینڈ میں وہ آپ کی مرضی اگر آپ کو جلن ہوتی ہے سیڈٹی ہوتی ہے تو بے شک وہ آپ نکال دیں ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر آدھی ٹی سپون ہلدی پاوڈر دو ٹی سپون اس میں لیسن ادھرک کا پیس جائے گا یہاں پھر کٹا ہوا ایک ٹی سپون ڈیڈ ٹی سپون اس میں سابت سفید زیرہ ایک ٹی سپون اس میں جائے گا یہ کٹیوی لال مرچ ہرا دھنیا ہری مرچے وہ ہم نے ساتھ دو عدد پیاز بے شک آپ سالن کٹ کاٹ لیں لیکن کیونکہ آج کیوب فارم میں تو ہم نے اس طرح کا پیاز کاٹا ہے اگر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیاز کیسا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب اس کو اور مزہ دینے کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ میری اپنی وہ کرتی اس میں آپ کوئی آدھا پاؤ یا آدھا کپ کے برابر اس میں دیش عامل کریں نا پھینٹ کے کسی بھی سبزی میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کا مزہ کتنا دو بالا ہو جائے گا اس میں میں فیلال ایک کپ آئل ڈالا ہے ویشٹیبل آئل اس میں میں ایک دو عدد پیاز شامل کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ لیسن ادرک کا پیسٹ آپ بے شک کھوٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اپ ٹو یو ایک کالر بھی ہیں اور اس کو میں اس میں ایک ڈے ٹی سپون سابت سفید زیرہ ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کبر کر دیں گے ہیلو اسلام علیکم یہ ہے ہی اتنا بسم ناوان رہی یہ تینوں چیزیں شامل کر دی میسیس جاوید اگر دیکھ رہی ہیں تو میسیس جاوید ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بول رہے ہیں مشی خان محبت حسین سلام اٹھک محبت حسین صاحب کل آپ کی فرمایش بنے گی کل کے پروگرام میں چکن پلاو جو ہے چلو بہت نوازش جی فرمائیے آج کے سوال کا جواب آج کے سوال کا جواب یہ لاہور ہے لاہور ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ٹھیک ہے جی بالکل اوکے زبردست سو آج کیا بنا آپ کے گھر پر کوئی کل والی ڈش ٹرائی کی یا کچھ آپ نے وہ کیا نہیں ابھی ٹرائی کرنی ہے آج کی ڈش بھی میں آپ بنا رہی کی تو میں ذرا ٹی وی سے ایس سائیڈ پر آج میں میں نے کہا تو ڈسٹورشن ہوتی ہے نا پھر صاف آواز نہیں جاتی نا بھی نائس وی لبلی سو یہ مجھے بتائیں کہ اچھا تو آج بیسے بنا کیا آپ کے گھر پر تھوڑا دہی میں کھا لوں میرے گھر پر تو فیلا تو کچھ ہی نہیں بنی ابھی بنائیں گے انشاءاللہ ابھی بنائیں گے ہوئیں جی جی ٹھیک ہے ضرور یہ سبزی بنا لیں بے شک سب سے اچھی ہے سب سے پیاری ہے انشاءاللہ بنا لیں گے ضرور ضرور سو ٹھیک ہے آپ کا جواب کل کا شو ضرور دیکھئے گا کال انشاءاللہ اپنے جو فرمائش کی تھی نا یہ دیکھیں میں نے لکھی ہوئی ہے محبت اٹک ساب کہہ رہی ہوں اٹک سے مرگی پلاو ٹھیک ہے نا محبت تینکیو لاؤب بہت شکریہ اب انگلیس میں محبت ساب کو لاؤب کہیں گے نا تینکیو لاؤب تینکیو محبت ساب ساری تینکیو لاؤب ساب کہہ سکتی ہو اسی میں نے کیونکہ اس میں کم دہی ڈالنا ہے نا تو میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اور کٹھی بھی لال میش ڈالیا رات کو دہی نہیں کھاتے لیکن میں کھا رہی ہوں آپ لوگ نہ کھانا ہم ہوا کیا بات ہے دہی کی وہ بھی رات میں کہتے ہیں کھیرہ اور دہی رات میں نہیں کھاتے لیکن آج میرے سے گلتی منہ بھوک لگ لیا وقت ایمی ہونگری ہنگر پنگز ہنگر گیمز بھی ہوتا تھا ایک سیریز اچھا یہ اس میں ڈال دیا ہے میں چاری تھی اس میں تھوڑا سے میسالے بھی ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے جیسے کہ آپ سے کھوٹی بھی لال میچ ایک ٹی سپون ہی ہے اور آدھی ٹی سپون اس میں ڈالیں گے کیا ہیلڈی پاوڈر ہیلڈی کیا بھی کامرہ ٹی بھی خوش ہوتی ہے سارا ڈال دیتے ہیں آدھی ٹی سپون ہی ہے اچھا ذرا کولیاں دھل جائیں گی کولیاں اتنا مجھے برا لگتا تھا یہ ورڈ کولی دو کولیاں لیا ہے بولز بول بھی کولی بول اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا میں نے چھٹکی برابر اس میں گرم مسالہ ڈالے لیکن اگر دن کا سیڈیٹی ہے کچھ ہے آپ گرم مسالہ نہ ڈالیں ہس بے زائی کا اس میں نمک ڈالیں گے جو کہ ایک ٹی سپون ہے اور ان میں چک لیں گے ایک ٹی سپون اس میں لال میچ پاوڈر ہے یہ ہم نے اس میں شامیل کر دیا اور اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننگ بھونائی کرنی ہے اس کی تھوڑا سا ہمیشہ پانی شامل کر لیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسالہ ہے وہ جلتا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین ٹی بل سپون ہے اچھی طرح یہ دیکھیں خوبصورت اس میں میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا میرا بڑا فیورٹ ہے دھو کے پلیز اچھی طرح دھویا کریں اس میں جالی میں نکال کے دھو کے ہمیشہ ڈالیں یہ دیکھیں میں نے اس میں ہرہ دھنیا شامل کیا سزایکہ بہت اچھا ہے گا ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی مالیکم اسلام کون بول رہی ہیں میں اسلامباد سے فوزیہ بات کر رہی ہوں صوفیہ فوزیہ بات کر رہی ہوں فوزیہ کیسی ہیں فوزیہ آپ اسلامباد سے ٹک 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 ہے ہاں جی میں آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتی ہوں بلکہ ہم سبھی دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ جو بناتی ہیں اچھا بناتی ہیں تینک یو تو آپ کی کوئی فرمائش فرمائش تو ساری پوری کر دیتی ہیں آپ اچھا بھی کل کا دیکھیں گا کل جو ہے وہ مرگی پلاو ہے کل چکن پلاو چکن پلاو ساری محبت ساب نے کہا مرگی پلاو تو میرے دماغ میں مرگی پلاو ہی آگیا لیکن آج میں نے گاجر مطر آلو بنانا تھے بنانے تھے آپ نے بنانے تھے یا آپ نے میری رسپیز ہے جرور بنا پھر بتائیں کیسے بناتی ہیں میں نے دیکھ رہی تھی آپ نے لسن ادرک نہیں ڈالا بس میں وہ داگتی ہوں اور میتھی ڈالتی ہوں نہیں نہیں میں نے لسن ادرک دالا ہے پیاز کے بعد لسن ادرک دالا ہے اور زیرہ ڈال کے اس کو بھونکے پھر مسالے ڈال کے بھون رہی تھی اس میں جو آپ نے نہیں ڈالا ہوگا وہ دعی دو سے چاہر دیبلا دعی میں ڈالتی ہوں دعی میں ڈالتی ہوں پھر تو آپ ایک سپورٹ ہیں یہ تو پھر زبردست رہی جائز لیکن اس میں اگر تھوڑی سی میتھی ڈال جائے نا میتھی میتھی میں نے اس لیے ڈالی کیونکہ وہ کبھی کبھی میتھی جو ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اس کی وہ نہیں پسند ہوتی تو میں نے کہا خالی اچھا ہاں کوتا ہے نا کبھی اس کا ذائقہ نہیں پسند آتا شاید مجھے لگتا ہے بلکل اچھا تو اب یہ آپ نے میڈم کا کوئی گانا سنانا ہے جی بلکل جو نہ مل سکے وہی بے وفا جو نہ مل سکے وہی بے وفا بلکل میں انتظار کر رہا ہوں بلکل آپ سب کے لئے آپ سب کے لئے انشاءاللہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سنیے گازل بل شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ماہ جن کیا گانا ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا اب میڈم کی کیا بات ہے ممی نے مجھے کہا کل کہ بھئی مجھے اور گانے نہ سنایا ہے کہ سب میڈم کے چلایا ہے اور میں نے کہا اوکی مطلب بہت شکریہ کیونکہ دیکھیں دیکھنے میں بھی خوبصورت پیاری اوپر سے اللہ میاں کا کرم ان پہ بہت تھا ماشاءاللہ سے بہت لوگوں کی مدد کرتی تھی لیکن آج تک کسی کو پتا نہیں چلتا ان کا کہ وہ اتنے لوگوں ستائیسویں رات کو ان کی وفات ہوئی یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو دیکھیں جس کو اللہ عزت دے نا اس پہ شک و شبات نہیں کرنے چاہیے کہ جی ہوں 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 بہت سائے لوگ بہت سائے لوگوں کی ان کا کام ہوتا ہے کہ بس جی شروع ہو جاؤ اچھا اب ہم نے یہ کون سی بریک ہے یہ چھوٹی سی بریک ہے حضرین یہ وہ والی بریک ہے جس میں آپ نے بعد جانا ہے اور فوراں آنا ہے کیونکہ پھر یہ دیکھیں اس میں میں نے باقی چیزیں ڈال کے اس کو پھر میں نے غریب تباہ دے تو اب چلتے ہیں ٹینی ٹینی سی بریک پر پر آپ نے کہیں نہیں جانا ملکوں بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں آل بھن رہی ہے مچ سبزی مسیس جعوید لاہور سے انہوں نے فرمائش کی تھی آلو مٹر اور گاجر بن رہا ہے پیاس لیسن ادھرک زیرہ اور جتنے مسالے تھے وہ میں نے اچھی طرح یہ دیکھیں بھون گئے ہیں اس کے اندر اب میں دو ادھر ٹماٹر ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی ہے اگر آپ دائی ڈال رہے ہیں تو پھر بے شک ٹماٹر نہ ڈالیں میرے پاس دو ایکسٹر پڑے ہوئے تھے جو میں نے اس میں شامل کر دیا یہ کیا اس کو آپ نے کور کیا پانچ منٹ کے لیے جب آپ گول ٹماٹر کاٹیں گے تو وہ بہت جلدی ڈیزول ہو جاتے ہیں جب کیوں میں کاٹیں گے تو وہ گمڑیاں گمڑیاں سی بن جاتی ہیں اب سے نمک اب ہم نے تینوں سبزیاں شامل کرنا ہے اور دائی شامل کرنا ہے اور دائی شامل کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا ایک سے ڈیڈ پانی ڈالیں گے اور اس کو درمیانی آج پہ پھر وہ پکتا رہے گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے مرنور جان کا زبردستہ سانگ آج ان کی اکیسویں برسی ہے اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت کریں اور جتنے فینس جتنے دیکھ رہے ہیں سمیت میرے ان کو ہمیشہ انشاءاللہ اسی سنیرے الفاظ میں حروف میں ان کو لکھا بھی جائے گا اور یاد بھی کیا جائے گا آپ یہ دیکھ لیں گے جیسے ہی آپ گولڈ ٹیمارٹر ڈالتے ہیں اسی میں 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 نے دہی کو پھینٹ لیا ہے ایک کپ کے برابر اس میں بسم نام الرحیم دہی شامل ہو رہا ہے آئے 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 اس وقت جو اس کی لکھ اور خوشبو ہے نا خشبو اس کی جو ہے اوئے ہوئے ماشاءاللہ ایک کام آئسا کولر بھی ان کو لائم پہ لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی والاسلام کون بول رہے ہیں میں نسار بول رہا ہوں نسار صاحب کس جگہ سے چار سے پانچ دھری مرچیں آپ کے بات سے واک انٹ سے آپ کے بات سے آپ کے بات سے اچھا ام سوری آپ کے بات سے کیسے ہیں آپ نسار صاحب اللہ کا شکر ہے سب خیر خریت ٹھیک ہے خیریت سے کیا کہنا چاہیں گے نسار صاحب صاحب جی کہا کواب بنا رہا ہوں کیا کواب 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 بنا ہوں آپ کے لئے جی جی کون جے کواب چپل کواب چپل کواب چپل کواب ٹھیک ہے سبزی کے چپل کواب کھائیں گے آپ سبزی سے بکاتے ہوں سبزی کے اس میں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ کیما نہیں ہے میں آپ کے لئے انشاءالب گو بھی یہ اور گائشنے والو آپ نے بنا ہے اسے دکھائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ کی ضرور بنائے گا آپ مجھے پورا نام بتائیں اور پہن اگر ہو تو بڑا اچھو جائے نسار احمد نسار احمد نسار احمد نسار احمد اپنا بات سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو بہت بہت شکریہ ہے نسار صاحب ٹھینکس الوٹ نازین نے صفائی کر دی ہے صفائی ساتھ ساتھ کیا کریں کچھ لوگ پہلے سے ہی کچھن میں اتنا بھبال کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا صفاء کرنے میں ہی اوہ ونڈفول پین مل گیا اچھا جی نسار صاحب نسار ہو گیا نسار صاحب کیا کہا تھا چپلی چپل کباب کباب اور میں آپ کو سبزی کے بنا کر دکھاؤں گی سبزی کے اور ایپٹ آباد اے بوٹ آباد دیکھیں نا نسار صاحب نسار صاحب اچھا نازین ایک ہمارے جو کیمرا پہ ہیں وہ جٹ ہیں جٹ دا کھڑاک ایک فلم بھی تھی آپ نے دیکھی ہوگی سلطان رائی صاحب کی اللہ ان کو جنت میں جگہ تھے وہ بہت اچھے انسان تھے اور ایک گانا بھی بنا تھا جٹی چڑے یا کچاری بلے نہیں بلے یہ کھانے والے جٹیں کہہ رہے ہیں یہ کچاری والے نہیں ہیں کچاری میں بھی ہوتے ہیں نا میں نے بھی کچاری کے کافی راؤنڈ لگے ہیں میرے مائی گوڈ نازین اتنے عجیب دن تھے وہ یہ دیکھیں اب ذرا سیلون کی سیلون کی شکل چیک کریں بسم اللہ مان رہیم اس میں جا رہے ہیں گاجر اس میں جا رہے ہیں اور اس میں جا رہے ہیں مٹرول مٹرول آز جا رہے ہیں اس میں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا دھنو بی بی ڈالیں گے یعنی دھنیا سبجوں کو بھی پیار سے آپ ان کے نک نیم رکھیں دھنو بی بی انسانوں کے تو رکھتے ہیں لیکن پھر انسان جو آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے مجھے یہ مکہ کرو جس طرح آج کل بی بیوں کو کہتے ہیں ہماری بڈی یہ کیا مطلب ہے تو پھر میاں کو کیا کہیں گے ہمارا بڈا ہماری بڈی نے آج بہت اچھا سالن بنایا ہے بسم اللہ مان رہیم دو سے تین کپ اس میں ڈالیں شکل صورت دیکھیں اس سبزی کی میں نے اس میں تین گیلوس ڈالے ہیں گیلوس سیلون سیلون جو ہے بڑا چھا بنے گا نظیم دس سالن is going to create history ہسٹری بنائے گا یہ سالن اب اس کو درمینی آج پہ پک 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 بنتا رہے گا ایک ہمارا ساتھ کولر ہیں اس کے بعد اس کو نان اور چپاتی کے ساتھ تم کھاتا اور تمہیں بڑا مازا آتا ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ٹھیک ٹا کون بات کر رہی ہیں آپ کتنا یاد کر رہی ہیں میسیس جعوید کا فون آگیا کیسی ہے میسی جعوید آپ خیریت سے بہت اچھا بہت اچھے طریقے سے آپ کھانا بنا رہی ہیں اور سب سے اچھی بات ہے آپ کے کھانے کی اترے مزے کے بنا بنتے ہیں کہتے ہیں جب ہم کھانا بنائیں اس کو پیاس سے سبزی کو کارتی ہے اور پیار سے بنائیں اور پیاس سے باتیں بھی ان سے کریں پھر دیکھیں اس کھانے میں کتنی لذت آتی ہے صحیح کہہ رہی ہے آپ کے کھانے کی اترے پیاری لگتے ہیں جب بنا رہی ہوتی ہیں اور یہ کی اندر مزے کے بھی بہت بانتے ہیں کبھی کھائی نہیں مجھے لیکن بہت جگین ہے بہت مزے کے بناتی ہوں گی میری ٹھینکیو سو مچ مسیس جعوید آپ سنائے کیسی ہیں خیریت سے ہیں میں باس ٹھینکو آپ کے خیالیں آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں اور تائم کو دہتی ہوں کب نو بجیں گے بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا شو بہت شکریہ ہم سب بھی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ایک فیلائن کس بیجی ہے میں نے لاہور تک پہنچے گی ایسے کر کے سارے کہیں گے ہمیں بھی دیں تو دیکھیں خالی خواتین کو اب چلتے ہیں خوبصورت سا سوم آج ملکہ ترنم نور جان کی اکیسویں برسی ہے ان کو ٹریبیوٹ ہے سونگ سنتے ہیں بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد ہم آج ساتھ دو امیزنگ خواتین ہیں جو کہ ویمن ایمپاورمنٹ پہ بھی بات کریں گے اور جو وہ خود زبردست کام کرتی ہیں اس پہ بھی کریں گے سو گانا سنیں بریک پہ جائیں اور پھر واپس آئیں جی ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں دمشی خان شو اور میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں نو بجے سے سارے دس بے تک میری دونوں پیاری گیس تشیف لا چکی ہیں اور آج کا سوال سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے کال کر سکتے ہیں آپ 051-410-2249 پہ سب سے پہلے میں تعریف کرانا چاہوں گی کوارڈینیٹر ہیں انصاف ویل پیر ونگ کی اسسسٹن ڈریکٹر ہیں گرین گروت جو کہ انوائرمنٹل جو چینجز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان سے خوبصری باتیں کریں گے اور پھر ساتھ میں ڈریکٹر ہیں پاکستان 10-Pin Bowling and ڈریکٹر Human Rights Organization میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی امیزنگ سی اکرا عظمت صاحبہ اسلام علیکم واریکم السلام thank you so much for inviting us here most welcome welcome on the show thank you so much for coming اور جو دوسری میری پیاری گیسٹ ہیں وہ ہیں CEO of House of Arrest اور ان کا event ہونے والا ہے ابھی 7, 8 اور 9 جانوری کو F9 پارک میں جس میں بلال سہید جو پاکستان کے نامور سنگر ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ڈیٹیلز بھی پوچھیں گے اور ان کے جو اور events ہو رہے ہیں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ call کر کے پوچھ سکیں گے میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی پاکیزہ عباس صاحبہ اسلام علیکم thank you so much کیسی ہیں جو نیا سال شروع ہو رہا ہے 7, 8, 9 جانوری کو F9 پارک میں آپ کا بہت بڑا event ہونے والا ہے سو ناظین آپ لوگ بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اکرازمہ سیوہ کیسی ہیں آپ خیلیت سے ہیں ہی میں چھک ہوں تو اچھا آپ کوارڈینیٹر ہیں انصاف ویلپیر ونگ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ضرور بتائیے جی میں کوارڈینیٹر ہوں انصاف ویلپیر ونگ کی ویلپیر ونگ ہے اور اس میں of course کوارڈینیٹر ایوینٹس ہو بسکری میرا کام جو ہوتا ہے فرے ایوینٹس کو منیج کرنا اور کنٹرول کرنا ایوینٹس اوگنائز کرنا رگارڈنگ ویلپیر ویلپیر کی جتنے بھی ایوینٹس ہے like food drives ہو گئی ویلپیر ونگ کی ایوینٹس کیمپینز ہیں وہ ہم لوگ انصاف ویلپیر ونگ کی اندر کرتے ہیں وکی زبردست اور پھر آپ ہیں assistant director green growth جو کہ environmental changes کے اوپر ہے awareness exactly green growth basically ایک NGO ہے non-profit organization ہے جس میں ہم لوگ different awareness campaigns run کرتے ہیں through seminars through conferences جس میں ہم climate change پہ working کر رہے ہیں food security پہ کام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کے علاوہ ہم internationally بھی کافی کام کر رہے ہیں کافی کام کر رہے ہیں ناظرین آپ لوگ بھی please watch out رکھا کریں کہ اسلامباد میں بہت ساری conferences اور ایسی awareness campaigns ہوتی ہیں جس میں آپ کا حصہ لینا بہت ضروری ہے environmental change پہ بلکل اچھا دوسرا ہے آپ ڈائیکٹ ہیں پاکستان 10 pin bowling یہ لوگ بہتے انٹریسٹڈ ہوں گے اس کے حوالے سے بلکل ایسے ہے 10 pin bowling federation کو میں نے recently جوائن کیا ہے اس میں basically ہم لوگ چیمپنشپ کرواتے ہیں نیشنل چیمپنشپ کرواتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں ہمارے ہمارا ایک لب ہے جی جناہ پارک میں اس میں ہم لوگ پورے ہر سال کے بعد نیشنل چیمپنشپ کرواتے ہیں جس میں دیفرن پلیئرز ہوتے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی سے بلونگ کرتے ہیں آپ کے کورپیٹ سیکٹر سے ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس میں ہمیں جوائن کرتے ہیں اور باولنگ نیشنل سپورٹ اور اس کو بہت بڑے دیبل پر ہم آرگنائز کر کے اور اس کو پرموٹ کرنے اس سپورٹ کو ہم پورے پاکستان میں پرموٹ کرنے کیلئے چیمپنشپ کرواتے ہیں اور یہ باولنگ آلی ہے یہ یہ بڑے انٹریسٹنگ گیم ہوتی ہے اور اس میں بڑا آپ کا نشانہ بھی ہاں 10 pin ہوتی ہے تو اس کو نشانے سے آپ جو ہے نا بول کے تھو جو ہے آپ ان pins کو گرانے کی کو لگتا ہے کہ آپ نے بیچ پھینکی لگے سائیڈ 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 ہو کی سائیڈ پھلی جاتی ہے بیسنٹلی 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 ریسنٹلی بیسنٹلی برس بیسنٹلی 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 اینٹرنیشن یومن رائٹس آگرانزیشن جو کام کر رہی ہے وہ یومن رائٹس پر کام کرتی ہے ہم لوگ لوگ کو کیسے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کو کمپیل نسی Vanessa بیسنٹلی کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ لوکل کمیونٹی کو اٹلیسٹ اس چیز کی آگاہی دی جائے کہ بیسیکری بریس کینسر ہے کیا ان لوگوں کو پتا کبھی کے بار ہوتا ہے کبھی کے بار نہیں ہوتا جب ہوتا ہے تو فائننشل ایشوز ہوتے ہیں اور بہت سے مطلب ان کو بریس کینسر ایشو کے بہت سے لوگ بہت سے خواتین اس میں ان کو شرم آتی ہے اس چیز کو آگے لے کے آنے کے میں یہ اسٹا کا ایشو ہے ہم کیسے جائیں ڈاکٹرز کے بعد یہ ایشوز کیسے ہوگا اور پھر جب آگاہی ہو تو ان کے پاس فائننشل جو ہے بیگرانڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو منیج کریں تو اس چیز کو ہم نے منیج کر کے ایک کیمپین لانچ کی ہے تاکہ لوگوں کو ہر طرح سے ہم آگاہ کریں فائننشلی بھی اور اویرنس پیس طرح سے دیں کہ کس طرح سے اس کو سالف کیا جائے آپ رسک فیکٹرز کون سے ہیں سپٹمز کون سے ہیں آپ کس طرح اس کو سالف کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ہماری ارگنیزیشنز کیسے ہیلپ کریں گے میں چاہوں گی کہ پاکیزہ باز صاحبہ سے بات کرنے سے پہلے جو یہ کام کر رہی ہیں بہت زبردست اکرا عظمت صاحبہ ان کا شوریل دیکھتے ہیں اور اس کے پاس پھر آپ سے شروع کرتے ہیں دو منٹ کے بعد آپ کو ان کی شوریل بھی دکھاتے ہیں اچھا پاکیزہ آپ سی ہوا ہے ہاؤس آف ایرسٹ اچھا ہاؤس آف ایرسٹ میں ظاہر ہے آپ جو ہے جتنے لانچز ہوتے ہیں اور یہ جو آپ نے جس طرح ایونٹس ہیں تو اس میں کس ٹائپ کے ایونٹس ہوتے ہیں ہم بیسیکلی ہر طرح کی ایونٹ اورگنیز کرواتے ہیں پبلک ہو گیا کارپر سیکٹر کی ہو گیا سیمینارز جس طرح انہوں نے بات کی اس طرح ہم لوگ ان کو منیج کرتے ہیں کچھ ہم ایونٹ پلان کر کے دیتے ہیں کچھ ایونٹ منیج کر کے دیتے ہیں تو یہ ہماری بیسیکلی یہ بھی کام کرتے ہیں ہم ایونٹ منیجمنٹ کا بھی اور ساتھ میں ہمارا سوفٹ ویر ہاؤس اور سوفٹ ویر ہاؤس میں ہم لوگ انیمیشن گرافکس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے سارے جو نیش پروگرامز ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے تو اس کو ہم لوگ انیشیائٹ کر دیا اور یہ جو ایونٹ آپ کا ساتھ آٹھ نو کو ہو رہا ہے ایت نائن پارک میں جانوری دوہزار بائیس کا توفہ ہوگا اسلامباد والوں کے لیے بلال سہید بھی آ رہے ہیں تو بلال سہید کے علاوہ اس میں کیا کیا ہوگا بلکل اس میں فود سٹالز ہوں گے شاپنگ فیسٹیولز ہوں گے شاپنگ فیسٹیول ہے کمپلیٹ کار شو ہے ساتھ میں بائکرز کے لیے ایک اٹریکٹیو ایک ایک ایکٹیوٹی ہے جس میں ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یشل شاہد ہوں گی ساتھ میں بلال سہید ہوں گے اور ساتھ میں ہم آسی مزر کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں ان کو ایٹ کرنے کے لیے تو یہ ایک اٹریکٹیو سا کنسرٹ بھی ہو جاتا ہے اور جہاں پہ پورا اسلامباد آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے کافی لوگ رہ چکے ہیں گھر میں تو اب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک فل فلیج ہم لوگوں کے ایک اچھے لیول پہ مطلب سکریننگ ہوگی اور یہ ساری چیزیں ٹیمیں گے تو یہ اس کی ٹائمنگ جا ہوں گی ٹائمنگ صبح گیارہ مجھ سے لے کے رات دس بجے تھے آچہ گیارہ سے دس پہ تک ہوں گے ناظین یہ ہوگا جانوری ٹو تھاسنٹ ٹوئیٹیٹو جو نعا سال سات آپ نو کو صبح گیارہ سے رات دس پہ یعنی سارا دن آپ فود سٹال جان کو انجوئیمنٹ کریں اور پھر شام میں آپ کو زبردستہ بھی دکھانا ہے ہم نے شوریل آپ کو زبردستہ کام لیکن اس سے پہلے اکرازمت صاحبہ جو پیارا صاحب اتنے سارے کام کر رہی ہیں ان کی شوریل دیکھتے ہیں اس کا واپس آتے ہیں ہاں جی اسلام آباد کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں guess what i am actually coming to perform live for you guys at f9 park that event is called family festival اسلام آباد so i am really really excited to see you guys make sure you get all your passes and see you guys at f9 park family festival اسلام آباد and the event is organized by capital club pakistan see you soon hello everybody so i will be performing at the islamabad family festival which is being organized by capital club and the house of irist this event is two days i will be performing so make sure to get your tickets and i will see you soon so sorry so sorry so sorry so sorry technical that this is not a iqrazemah sahiba but paqiza abbas sahiba who is the ceo house of irist and this event is going on 7-8-9 january 2022 in f9 park in the morning 11am in the night took 7�� the day of the day in the night still i have lied that's about coming out this تو اس کا ویسے اگلی دفع مجھے لگتا ہے کہ اس کی ہونی چاہیے ایک تھوڑی سی ایک چھوڑی جو آپ اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اس میں ہم لوگ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز بتا سکتے ہیں کیا 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 ہوتی ہے اچھا آپ مجھے بتائیں پاکیزا کہ یہ اب اس طرح کا اتنا بڑا ایوینٹ ہے اس میں سیکیورٹی اور چارا لوگوں کی مطلب جو بھی آئیں گے پھر ماسک اور اس کا بھی کیر کرنا ہوگا تو اتنے بڑے بڑے ایوینٹ پر کس طرح مینج ہوتا ہے کتنے لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے یہ ہماری بیسیکلی تیس لوگ ہیں جو ہماری اپنی ٹیم کے ہیں اس کے بعد ہم لوگ وولنٹیرز ہائر کرتے ہیں ایوینٹ سے تقریبا ہفتہ پہلے وہ ہماری ایوینٹ کا حصہ ہوتے ہیں کچھ بلوگرز ہوتے ہیں ہماری ایوینٹ ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں سپیشل انوائٹیز ہوتے ہیں آج کل ٹکٹوکرز بھی ہیں ان کو انوائٹیز کرتے ہیں اس کے علاوہ سپیشل سیکیورٹی کی آپ بات کریں تو سپیشل باؤنسرز ہائر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ڈی سی جو ہیں اسلامواد ان کے ساتھ کولیبریشن ہے وہ ہمارے سپیشل گیسٹ ہوں گے تو ان کی طرف سے اپنی سیکیورٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ باؤنسرز جو ہوتے ہیں وہ پھر ہماری جو بھی آرٹیسٹ ہوتا ہے یا جو ایونٹ پہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یا اینڈنگ جو بھی سائیڈوں پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے یا سیکیورٹی کے جو بھی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہیں اس طرح کو ایشو ہو جاتا ہے تو وہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں بلکل اچھا ہی فیملیز آرلاوٹ فیملیز اور کپلز نوٹ سٹیکلالاوٹ ناظرین خالی جو مرد زرات ہیں خوش نہ ہوں کیلے آپ لوگ نہیں جا سکیں گے فیملیز ہیں اور کپلز سر جا سکتے ہیں اچھا ہے فیملی رنگ پہ خالی پھر لڑکے آپ کو پتا ہے کچھ آپ سے باہر ہی ہو جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے اکیلے جب جاتے تو آپ سے باہر ہی ہو جاتے ہیں اچھا شیباز بھائی دیکھ رہے گے اچھا یہ ساتھ جانا پڑے گا فیملی کے اچھا ایسے ایونٹ پہ آپ کا جانا ہوتا ہے اکرا میں کبھی کبار ہوتا ہے اچھا آپ لوگ دونوں بیٹھے تو آپ نے بھی جانا چاہیے پھل کل میں تو یہ سپیشل پارٹس پہ ہوتا ہے ہم لوگ بیسکلی ایونٹس پہ مینج کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو کٹیگری ہے وہ کارپیٹ ایونٹس ہوتے ہیں اچھا کارپیٹ ایونٹس انٹرٹینمنٹ ایونٹس میں بہت کم ہماری ہم لوگ کم کرتے ہیں لیکن ہم کارپیٹ ایونٹس کافی کرواتے ہیں اچھا آپ کے جو کارپیٹ ایونٹس ہوتے ہیں ہم نے سرکتے ہیں وہ زیادہ کارپیٹ ایونٹس کافی کرتے ہیں اس درہنٹسی تھی اگر اپنی کمپنی کی سرورس پہ ہم خود کرتے ہیں اور اگر ہم کسی کمپنی کے ساتھ کولابرشن میں کرتے ہیں انجیو کا پارٹ ہے تو انجیو میں بھی کارپیٹ ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ٹیمز ہوتی ہیں ہمارے ڈیریکٹرز ہوتے ہیں ایکزیکٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی ان کا کام ہوتا ہے سپانسرشپ ہو گیا یا آپ کے guest's arrangements ہمارا کام بھی کافی on day پہ ہوتے ہیں before the event ہمارے جتنے کام ہیں sponsorships پہ بھی ہوتے ہیں promotion پہ کافی کام ہم نے کیا ہے یہ میڈیا سے رہیتے ہیں جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں یہ سائے چیزیں ہم خود manage کرتے ہیں wonderful دونوں پیاری میہوان میں ساتھ ہیں آپ لوگ کی جاہ سے ایک call بھی لے لیتے ہیں hello assalamualaikum oh oh callی drop ہوگی so sorry میں بات complete ہونے کا ویٹ کر رہی ہوتی تو آپ لوگ بھی اگر call کرتے ہیں پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا اچھا مجھے پاکیزا بتائیں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف انٹرٹینمنٹ بیس جو ہوتے ہیں events وہ کرتے ہیں کہ corporate events conferences یا وہ بھی نہیں نہیں ہم لوگ ہر طرح کی event کرتے ہیں جیسے seminars کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے یہ corporate level پہ آجاتا ہے کسی کا meet and greet کروانا ہوتا ہے یا جیسے طرح wedding event ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں بلکل overall ہم لوگ سارے کرتے ہیں house of arrest ہے آپ کا instagram ہے ہاں جی بلکل house of arrest کے نام سے house of arrest کا ان کا instagram بھی ہے اور house of arrest ان کا facebook پہ بھی ہے تو آپ نے اپنے events کروانے ہو چاہے شادی کے جو بھی corporate level پہ تو آپ انہیں جو ہے contact کر سکتے ہیں inbox کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ہوتے وہ آپ کی ہی team کرتی ہے ہماری اپنی team بھی کرتی ہے باہر سے کام ہوتے زیادہ اپنی ٹیم کرتی ہے ہماری اپنے ٹیم کرتی ہے لیکن تھوڑے سے مختلف category کے ہوتے ہیں ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم جی وضاکم سلام جی کون بات کر رہے ہیں جی شفیق کے مدخان بات کر رہا ہوں راپل بندی سے جنرل فائل خبر اخوار سے جی جی کیسے آپ شفیق صاحب خیریت سے ہیں جی خیریت ٹھیک تھا جی جی بتائیے کیا کہنا چاہیے آپ کے پاس ڈیریکٹر آرگنیشن بیٹھ ہی تھی ان سے میں کوارڈینیٹ کرنا چاہتا تھا کچھ معاملات میں کن سے کرنا چاہتے ہیں یہ جو آرگنیشن ہومن رائٹس آرگنیشن کی ڈیریکٹر اکرازمت صاحبہ جی جی آپ بات کر لیں بات کریں گی آپ سے یہ آپ کا کہہ کریں کریں بات مہمانوں سے جو بھی آپ کا سوال ہے آپ بتائیے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھا گائیڈ بھی کر دیں گے اور آپ کو سوال کا جواب بھی دے دیں گے واپس اب میں ایک ہم نے ایک ٹی بیوٹ ہے ٹو دے لیجنڈری ڈیوہ موس گلامرس ملکہ ترنم نور جہاں وہ بھی آپ کو دکھانا ہے اور آج ان کی اکیسویں برسی ہے اور دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا بیس سال گزر گیا اور اکیس اکیسوہ سال ہے اور ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے ابھی ان کا سانگ بھی ام نے آپ کو جو آپ کی خدمت پر پیش کیا تو اب میں چاہوں گی کہ ان کی جو ٹی بیوٹ ہے جو کہ اماد گل نے بہت محنت سے تیار کیا وہ چل کے ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے بنایا ہے اماد یہ تھا ایک چوڑا سا ٹی بیوٹ تھا ہے ان کے جو کام ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ شاید نہیں دکھا سکیں لیکن یہ بہت خوبصورت بنایا ہے اماد گل ہمارے جو بہت کیا کہیں گے زبردست سے کریٹیوٹی میں آگے آگے ہیں انہوں نے بڑا اچھا بنایا ہے یہ ٹی بیوٹ تھا ملکہ ترنم جہاں کے لیے سو بابا شکریہ تھانک یو اور اب آ جاتے ہیں اپنے فوڈ سیکیورٹی پہ اچھا میں اکرا ازمت صاحبہ ہمارا ساتھ ہیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے شاید آپ لوگ کو نہیں پتا میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ویرنس پہ لائیں کہ فوڈ سیکیورٹی پہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ کس نویت کا ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی پہ بسکلی آپ کو بتا ہے جسے ہم انجیو رن کر رہے ہیں تو انجیو کا بسک پرپس ہوتا ہے کہ ہم دفرینٹ کانفرنسز اور سیمنارز کلوائیں اور اس کی تو لوگوں کا ویر کریں اب فوڈ سیکیورٹی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں we are just going to execute a conference related to food security in january جس میں بسکلی فوڈ سیکیورٹی ہے کیا جو لوگوں کو پتا ہونے سے ہی نا فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ the regular access of food to all the people by ending of all the malnutrition so اس میں فوڈ سیفٹی is something else and فوڈ سیکیورٹی is something else فوڈ سیکیورٹی کا مطلب ہے زیرو ہنگر مانجمنٹ فوڈ سیفٹی میں پھر آپ safe food اور nutritious food پہ working کرتے ہیں different processes ہوتے ہیں جس سے safe and nutritious food کو آپ جو ہے manage کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی زیرو ہنگر مانجمنٹ میں بھی آپ nutritious food کو لوگوں تک پہنچانے سب لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ campaigns بھی رن کرتے ہیں food tribes کرتے ہیں جیسے میرا multiple experience ہے international human rights organization میں ہم یہی کام کرتے ہیں کہ ہم food drives کریں لوگوں کو food provide کریں تاکہ وہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو ہمارے پاکستان میں کافی اس پہ working ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں مطلب لوگوں کو ہم بوخا سونے نہ دیں اور اس پہ government بھی بہت کام کر رہی ہے اور بہت سارے ایسے پیارے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ اس پہ کرتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا جیسے ابھی میں ضرور request کرنا چاہوں گی اب بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور ابھی افغان فیملیز ہیں جن کا بہت issue ہے ہم نے ان کو shelter provide کیا ہے اور ہم لوگ ابھی چاہ رہے ہیں اگر ہم سے community بھی ہمیں help کرے کہ ہم انہیں food provide کریں ان کے پاس کھانا نہیں ہے ہم نے اتنا manage کیا کہ انہیں shelter provide کریں بہت ہم request کرنا چاہ رہی ہوں community سے کہ وہ ہمیں help کریں like green growth Pakistan ہمارا facebook page ہے وہاں پہ ہمیں contact کر سکتے ہیں international human rights organization پہ ہمیں contact کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ انہیں لوگوں کے جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں خانے پینے کے جو ضرور رہا تھا ان کو ہم provide کریں wonderful نازی ضرور کریں آپ لوگ آگے بڑھ چڑھ کے پاکستان ویسے بھی بہت آگے ہے charity میں تو ان کا ہے green growth Pakistan کا جو پیج ہے اس پہ جا کے ان کو آپ in box کر سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں hello assalamualaikum 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 میرے کانا چاہتی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک تھا شکر الحمداللہ کون بل رہی ہیں مرسی زراز بھکر سے بات کر رہی ہیں مرسی زراز بھکر کیسی ہے مرسی زراز خیریت سے آؤ شکر الحمداللہ کیا کہنا چاہیں گی آج آپ کھانا بہت اچھا بنا رہی ہیں بہت ہم بھی اچھی بنا رہی ہیں آہ شکر مجھے بھی کل بنانا پڑے گی بس آپ نے کل بنانی ہے ضرور بنانی ہے آپ نے بلکل بلکل ضرور بنائیے گا آپ کے کرو بیسٹ کرنے دیم ہے ایک اٹھیک رسٹ کا بیزی آپ نے آہ بتائیں بتائیں بتائیے آپ نا کل سکن کلر کا جوڑا پین کے آنا کون سے کلر کا سکن کلر کا سکن کلر کا سکن کلر کا جوڑا جی جی آپ کو بلکل بہت چھوڑ کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی زیاری لگتی ہے بہت ہی زیاری لگتی ہے مطلب یہ کیا لائٹ براؤن فون کلر کا جوڑا کل ہے بیسے میرے پاس جی جی آپ دیکھیں آپ پہ بہت گچے گا بہت ہی زیارہ لگے گا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی فرمایش کال ہی پوری کرتی ہو ہے بھی میرے پاس اچھا کیا یاد کروا دیا آپ نے ٹھیک ہے میں ضرور دیکھوں گی آپ کو ضرور دیکھئے گا آپ کی فرمایش پہ پہنوں گی کل تینکیو برگا شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا اچھا آپ آتے ہیں ہاؤس اپ ایرسٹ ان کے آپ پیج پہ جائیں جو انسٹاگرام ہے اور ساتھ میں فیس بک پہ ہے اور سیونتھ ایٹھ نائنٹھ جو ڈیٹس ہیں جانوری دو ہزار بائیس بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے ایف نائن پارک میں صبح گیارہ بجے سے رات دس بجے تک اور خوش قبری یہ ہے کہ آبیسلی جو کے ٹو چینل ہے وہ افیشل میڈیا پارٹنر ہے اور آج میں یہ اناؤنس کر رہی ہوں کہ کل کے شو میں آپ کو چار پاسز جو ہیں لیکن دو پاس آپ کو ایک کپل کے لیے اور دو پاس ایک کپل کے لیے اس طرح کر کے ملیں گے سنگل سنگل پاس نہیں ہوگا جو کپلز ہیں وہ کل جتنے بھی کال کریں گے ہم ان کا نام جو بھی کال کریں گے چاہے سوال کا جو آپ دیں یا نہ دیں آپ کا نام قراندازی میں جائے گا اور پھر آپ لوگ win کر سکیں گے یہ چار ٹکٹس ان کی طرف سے اور اگلے ہفتے کے بھی جو دو شوز تین شوز ہوں گے اس میں بھی یہی ہوگا سو آپ لوگ تیار ہو جائیں کل آپ نے خوب ساری کالز کرنی ہے اور پھر دیکھ لیں کہ کس کا دو پاسز نکلیں گے ٹوٹل چار پاسز ہوں گے تو ایک کپل کو دو پاس ملیں گے یہ آپ کی طرف سے جی بلکل ہے پاکیز آئے تو بڑے خوش ہو گئے لوگ کے کل اب جائیں گے کال کریں گے جس طرح بھی آپ نے یہ ایونٹ کیا اس سے پہلے آپ نے اتنے بڑے لیول پہ کیا کہ چار یا پانچ دن ہوا ہو بلکل ہمارا گیگا مال کے ساتھ کانٹرکت تھا ہم لوگ نے ان کے ساتھ ایونٹس کروائے ہیں اس کے علاوہ صفا مال کے ساتھ ہم لوگ نے کافی ایونٹ کروائے ہیں ان کے وینیو پہ اس کے علاوہ ہم آئی سی ٹی کے ساتھ کلیبریشن کرتے ہیں بسکلی یہ جو ایونٹ ہے یہ بھی ہمارا آئی سی ٹی کے ساتھ کلیبریشن میں ہے ارگنائزرز ہم بھی ہیں بس وہ ہمارے ساتھ ایک رات لیٹے ہیں اسلامباد جو اچھا اوکی تو اسی کے ساتھ ہم لوگ کلیبریشن کرتے رہتے ہیں کافی دن کے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی one day event بھی ہوتا ہے ایک activity بھی organize کروا لیتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ seminars بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کسی کے اور کے inauguration ceremony وغیرہ ہو گیا bird day parties ہو گئی bridal showers ہو گئے اس طرح کے بھی events یہ نہیں سمجھیں کہ بہت صرف F9 پارک میں اگر آپ نے bridal shower کروانا ہے یا آپ نے اپنے بچے کی birthray کروانی ہے تو تب سے لے کے بڑے بڑے events تک جو ہے house of arrest کرتے ہیں تو ان کے آپ پہ ان باکس ان کو ضرور کیجئے گا ایک چیز میں پوچھتے ہیں یہ صبح دس گیارہ بجے سے رات دس بہے تک جو ہوگا اس میں stalls بھی ہیں food stalls کیا کیا ہوگا اس میں جلری کے stalls ہیں ہینڈی کرافٹ کے stalls ہیں painting کے stalls ہیں shopping جو cloth کے ہیں اور اس کے علاوہ food stalls ہیں ہر طرح کا ہم لوگوں نے ایک open house رکھا ہے کہ جو آئے اپنے کوئی بھی ان کے پاس talent ہے مہندی لگانے کا talent ہے ایک official جو اچھی مہندی لگاتے ہیں وہ بھی آئیں وہ بھی ہمیں ہم stall لیں اور وہ display کریں اپنی کوئی بھی اگر کچھ بھی ان کے پاس ایک woman جو home made ہوتی ہیں وہ بھی اگر آپ کو stall لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اچھا اب یہ کیونکہ stalls کا میں نے اس لئے پوچھا بہت سائی خواتین ہیں جو گھر میں بہت زبردست چیزیں ہیں تو stalls کی booking کیا ختم ہوگی نہیں نہیں بلکل بلکل چل رہی ہے ابھی ہمارا basically ہمارا event تھا پہلے 25th and 26th کو لیکن آپ کو پتہ 26th کو باری شوریا بلال سعید نے آنا تھا تو وہ basically ہمارے main lead پہ تو وہی تھے تو جس کی وجہ سے ہمیں event postpone کرنا پڑا ہے 7, 8, 9 کو تو ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ وہی جو ہمارے پچھلے stall holders تھے انہی پرائسز پہ ہم ان کو آگے لے کے جارہے ہیں اگر single اگر ایک stall ہے اس کی price کتنی ہوگی پر day depend کرتا ہے پر day کے حساب سے نہیں ہوتا 3 days کا کٹھا ہوتا ہے اگر فرز ایک رف آئیڈیا رف آئیڈیا یہ ہے کہ جو food stall ہے وہ 15,000 charges ہیں جس میں ہم لوگ انہیں stall بنا کر دیتے ہیں جس میں ہم لوگ انہیں 3 tables اور 6 chairs دیتے ہیں تاکہ ان کے customers وغیرہ آئیں تو وہ آگے ان کو بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے کوئی ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ان کو جو سٹال ہولڈر ہوتے ہیں ان کو 3 passes دیتے ہیں کہ آپ کے اگر ساتھ کوئی آنا چاہے یا event کے 3 passes ہوتے ہیں تینوں دنوں کے ناظرین بڑا زبرداست ہے ضرور بہت زبرداست opportunity ہے لے کے quick سے break پہ جانا واپس آئیں گے تو 15,000 تین دن کے food stall کے لیے اور ساتھ میں arrange کر کے دیں گے 3 passes بھی ملیں گے تو جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتے ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہاں پہ شوکیس کر سکتے ہیں کھانا یہ گانا کتنی صحیح دگا پہ آیا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہو جائیں آپ پاگل کیونکہ اس کی look ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبردست مکس سبزی بنی ہے مسیس جاویز from lahore انہوں نے فرمائش کی تھی اس کو میں تھوڑا سا بھی ایک دو منٹ ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے تھے جو فوڈ سٹال آویلیبل ہیں اور باقی سٹال دیگر آویلیبل ہیں جو 7th 8th 9th کو F9 پارک میں میکا ایبنٹ ہو رہا ہے جس میں ایک دن بلال سعید آئیں گے دوسرے دن جو ہے وہ یشل 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 شاہد جو کہ اس وقت ٹاپ پہ ہیں اویس ٹیز انہوں نے بڑے زبردست گائے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہاؤس آف ایرسٹ کی سی او موجود ہیں پاکیز آباز صاحبہ جو کہ یہ سارے کو ارگنائز کروا رہی ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فوڈ سٹالز کی اچھا ابھی اویلیبل ہیں تو اگر فرض کریں کسی ابھی انٹریسٹڈ ہو جائیں لوگ کہ فوڈ سٹال لگانے اور کس ٹائپ سٹال ہوں گے اس کے علاوہ جلری سٹال ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کمپنی ہے خود کو مارکیٹ کرنا چاہ رہی ہے مارکیٹنگ کے سٹال میں اس میں ہم یہ دے رہے ہیں وہ ٹوانٹی بھائی ٹوانٹی کا سٹال ہوگا اس میں ہم ان کو دو سٹینڈیز بھی خود سے آرٹ ورک وہ دیں گے ہم ان کو خود ان کے براوشورز اور جو سٹینڈیز ہیں وہ پرنٹ کرا دیں گے اس کے علاوہ ایک کورپر سٹال ہے جس میں پرپرٹی کورنر بھی ایک پارٹ ہے جس میں پرپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی کوئی بھی سکیمز آرہی ہیں یا کوئی بھی بھی سوسائیٹی سلانچ ہوگی تو وہ وہ وہاں پر اپنی بریننگ کر سکتی ہیں پرپر لوگوں کو جو بھی آپ کے فلور پلانز ہیں یا انسٹالمنٹ کے پلانز ہیں وہ دے سکتے ہیں پرپرٹی تو یہ والے سٹال کی پرائز ڈیفرنٹ ہوگی اچھا فوڈ سٹال کی لیدہ ہے پرائز اور جو جولی والے سٹال ہیں پرائز ہے اور یہ جو پروموشن جس نام یہ سوسائیٹی ہوگئی جو پراؤپرٹی والے جو ہوگئی ان کے لیدہ پرائز ڈیفرنٹ تو اگر کپڑوں کے بھی ہیں ہاں جی کپڑوں کے بھی نازی گارمنٹ کے بھی ہیں اسلام اور رالپنڈی والوں کے لیے بڑا اچھا وہ ہے بلکل جی اگر آپ گھر میں آپ کے ڈیزائننگ کرتے ہیں جولی بناتے ہیں یا کوئی بھی سمال بزنس ہے تو آپ ان سے کانٹیک کریں اور سٹال کریدیں اور تین دن کا بہت زبردار سو فوڈ کیا تو بہت چلے گا ماشاءاللہ سے جتے فوڈ والے ایک ہمارے ساتھ کالر بھی نازی اور اتنی خوبصورت سبزی بنی ہے اور دونوں کو میں چیک آج بھی آپ کی dressing بہت اچھی لگی میں نے آپ کی dressing کی لیے اپری سی کی لگی سبزی بہت شکریہ 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 بہت میرا دنیا شو میرا عشق میس ہو جاتا ہے دنیا میکنی ایسی 9 ایک تک میرا 10 30 تک میری وقت تک ایف اتنی وقت بس اچھا لگتا ہے میں نے آپ کو دیکھا اور کوشن کانسا بھی دوں گی لاہور اچھا دیکھیں اب آج میں نے اناؤنس کیا کہ آپ ون کر سکتے ہیں جو ہاں سب ارسٹ کی اس وقت پاکیزہ بیٹھی مہیں اور کےٹو جو ہے وہ میڈیا پارٹنر بھی ہے اوپیشل میڈیا پارٹنر تو کل جو ہے کل چار جو ہے ٹکٹس یعنی دو ٹکٹ دو لوگوں کے لیے یعنی کپل کے لیے تو وہ کل آپ نے پھر کال کر کے کیا پتہ آپ کا جو ہے آپ لکی ہیں ماشاءاللہ کیا پتہ آپ کا نکل آئے یہ آپ لوگوں کی بڑی بات ہے کہ آپ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں آپ لوگ بہت اچھے ہمیں آپ سے بات کر کے بہت مازا آتا ہے انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی یہ آپ کی دریا دلی ہے نہیں بالکل اور اگر میں نہیں بھی ون کر باتی بلکہ جو ونر ہوگا میں اس کو بھی ابھی سے کامگریجلیٹ کروں گا میں سمجھا کہہ رہی ہے کہ جو ونر ہوگا میں اسی کے ساتھ جاؤں گی نہیں یہ میں انشاءاللہ ضرور اگر ون کر بائی تو ضرور کروں گی نہیں یہ میرا بیٹا ہوتا ہے وہاں اسلام آباد میں اسی بانے بیٹے سے بھی ملنے آئے ہای آج کل تو ان کی شکیاں ہوئی ہیں گھر آئے میں پرپیکشن کے لیے پرپیکشن کے لیے موازی ہے اچھے اس وقت پاکیزہ موجود ہیں اور ساتھ میں اکرا بھی موجود ہیں آپ کا کوئی ایسا سوال جو میں نہیں ابھی تک کر سکین دونوں سے آج میں نے کیونکہ پروگرام نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا ریلیشن ہو رہا ہے میرا کیا ریلیشن ہے ان سے میرا بہت پیارہ ریلیشن ہے ان سے نہیں اب آگے دیکھیں ساتھ تو سب کار ریلیشن بہت اچھا ہوگا ہے ہمارا آپ کے ساتھ آپ کا ہمارے ساتھ ہے اسی طرح آپ کا سب کے ساتھ بہت اچھا ہے اور دو دست آپ کی ریسپیز ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ضرور ٹرائی کروں گی میں ریپیٹ میں ضرور دیکھوں گی بہت شکریہ ہمیرہ ناظرین خوش ہو جائیں کل آپ لوگ ٹکٹس win کر سکتے ہیں پھر اگلے ہفتے کے جو پروگرام ہوں گے اس میں بھی بھی ہر پروگرام میں چار ٹکٹس اویلیبل ہوں گے فور دمیگا ایوینٹ کا نام کیا ہے فیملی فیسٹیبل اسلامباد فیملی فیسٹیبل اسلامباد ہپننیگ آنسی bis 7, 8, 9 آف جانوری 2022 اور ہو رہا ہے ف9 پاک میں تو زبردستا ہو گیا اچھا اکرا اب آپ بتائیں ایسے ایوینٹ پہ آپ کا جانا ہوتا ہے کبھی کوئی انٹیینمنٹ اتنے مشکل مشکل آپ کام کر رہی ہیں ڈریکٹر 10 پن بولنگ پھر اسسسٹنڈریکٹر گرین گروت اتنے ہیٹک کے بعد کوئی انٹیینمنٹ ہوتی ہے آپ کی ایسا ترینین میں گزảnے سے نا کرم اگر کچھ ایس است ججا ہم اسوکڑا رات blind باست طرح ہون غصب ہی amiga ایسا تھی کچھ نہیں بنید کچھ کا ایک جس ح Ever یہ جان لے ایسا ہی ہے باستہ پر است اس کے ساتھ خوں تو ایسا کہ کچھ لوگ یک Müزک س Centre موویز دیکھتے ہیں کچھ لوگ بیسی سوچتے ہیں کچھ اور کام کرتے ہیں آپ کا کیا ہے میرا ایک چلی زیادہ ہے تو ٹرائلنگ نہیں لیکن سپرچالیٹی اگر آپ کا ہو تو ان چیزوں میں آپ تھوڑا سب منیش کر لیتے ہیں منیش کر لیتے ہیں تو میں ٹرائیول کر لیتی ہوں ٹرائیول کر لیتے ہیں سانگس نہیں اتنا سنتی ہی ٹرائیول کر لیتے ہیں اچھا تو یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند ہے زیادہ مجھے مجھے پاسٹا پسند ہے پاسٹا ہے آج تو پاسٹا کا بالکل الٹا بنے آج تو میک سبزی بن گی لیکن آپ کو چکاؤں گی ضرور اچھا آپ بتائیں پاکھیزا آپ کا کیا ہے یہ تو بڑا ہیکٹک کام ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلاکس اور مطلب انٹیٹینمنٹ کے لیے آپ کا کیا موڈ ہے کچھ نہیں میں سو جاتی ہوں اوئی یہ کیا مطلب ہے انٹیٹینمنٹ پروگرامز ارنج کرنے کے پاس سو جاتی ہیں اہا بے اللہ ناظین this ain't right this ain't right ایتنا تھکا ہوتا ہے بندہ کہ ان جیسے ہر کسی کے ساتھ انٹریکشن اور پھر اس طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ مری میں سنو فال ہو رہی ہے تو آپ کے چلو یار مری جلتے ہیں نہیں ایسا آپ نے کبھی ایسا کیا سنو فال پہ افکورس چاہا ہے ایسا میں سنو فال پہ افکورس چاہا ہے ایسا میں سنو فال پہ افکورس چاہا ہے ایسا میں سنو فال پہ بلانگ تو مری ایسا میں سنو فال کا مری آپ میں مری رہے ہیں مری مری 分د میں جانا شاہا ہے نکی shot ایسا مری ایسا یہ چک کریں تو آپ نے پھب کیا ایسا باکٹ کم یہ تو آپ نے غرم مسالہ کیوں کی جب اچھا میں اس کی زرہ تیسٹنگ کرلوں اور پھر آپ لوگوں کو بھی تیسٹنگ کراتی ہوں پہلے دیکھ لوں کہ اس کا نیمک شیمک ٹھیک ہے اور مجھے میں آپ لوگوں کو تیسٹ کرانا کچھ بھی ہو جائے I will come to you تو مجھے یہ بتائیں فیوچر میں ابھی آنے والے دنوں میں سال ختم ہو رہا ہے اب آپ بتائیں کہ سال ختم ہونے کو آپ کی کانفرنس چل کو ایسی ایونٹ ہو رہا ہے رگارڈنگ آپ جتنے کام کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پیدا چلے اور چھاید وہ بھی حصہ لیں اس میں ہم لوگ ابھی بریس کینسر اوہرنس پہ 29 دیسمبر کو ایک اوہرنس کیمپین کر رہے ہیں وہ بھی ایک کالیج ہے فاطمہ بلک سکولین کالیج اور لوکل کمیونٹی کے لیے ٹیچرز کے لیے مطلب یہ انیشیٹیف ہم لوگوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم نیو ایر سلیبریٹ کریں گے ایک چلی ہمارا کاوز ہی ہوتا ہے کہ لوکل کمیونٹی کو کسی نہ کسی طرح فیسلیٹیٹ کریں تو بس اسی پرسپیکٹیف سے ہم نے یہ بھی ایک ویدنس کیمپین لانچ کی ہے وہ 29 دیسمبر کو ہو رہی ہے 29 دیسمبر تو اس میں مطلب پبلک ویسے آسکتی ہے اگر فیملی ہو تو ریجسٹریشن اس کے لیے منڈیٹری ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے ریجسٹریشن کے لیے اگر میں نمبر یہاں پہ لگوا سکتی ہو تو وہ کر سکتے ہیں فون نمبر آپ بتا سکتی ہیں تاکہ آپ سے اگر ریجسٹریشن ابھی میں بتا دیتی ہوں 03326905343 اس پہ ہمیں کال کر کے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ہمیں بسکلی ڈیفرین ڈاکٹرز جوائن کریں گے معروف انٹرنیشنل سے اور اس کے لیے فوجی فانڈیشن ہسپٹل سے ریڈیولوجیسٹ ہوں گے انتھولوجیسٹ ہوں گے جنرل سرجنس ہوں گے اس کے علاوہ ہماری پارلیمائنٹری سیکیٹری ہیلتھ نوشین ہامید ہمیں جوائن کریں گی اچھا یہ سارا جو ہوگا یہ ہوگا ریگارڈنگ ڈا بریسٹ کینسر اوائیلنس جی بریسٹ کینسر اوائیلنس سازین ضرور نمبر بتایا ہے ابھی ریپیٹ جو ہے کل صبح صبح 9 بجے آئے گا اور شام میں صبح 4 بجے ریپیٹ آئے گا تو اگر آپ سے مس ہو گیا تو تب بھی آپ نوٹ ڈاون کر کے یہاں پھر آپ ان کے فیس بک پہ اور جو انسٹرگرام ہے وہ بھی پلیز ضرور بتا دیں میرا اپنا پرسنل انسٹرگرام ہے اکرا عظمت چودری کے نام سے ابھی میں اس چودری اکرا عظمت چودری کے نام سے ہے ان کا انسٹرگرام بھی ہے اور ساتھ میں فیس بک بھی ہے فیس بک بھی اوکے زبرداد نظیم نے کہا کہ میں ان کو بھی چکھاؤں ذرا کتنے مزی کی سیبز جوئی بنی ہے اور کیوں کہ اچھی اس لئے بنی ہے کہ اس میں میں نے جس طرح طریقے سے بنایا ہے آپ بھی اس طریقے سے بنایا ہے اور مجھے کل ضرور بتائیں اور اتفاق ہے میسیس جوید نے جنہوں نے فرمائش کی تھی انہوں نے بھی یہ بھی کال کی تھی بہت بہت شکریہ تھانکیو آپ لوگ پسند کرتے ہیں کل کا شو بھی آپ نے نہیں مس کرنا کیونکہ کل کے شو میں محبت صاحب یعنی لَو صاحب نے ایک فرمائش کی ہے مرگی پلاو کی ٹکن پلاو مطلب ٹھیک ہے لَو صاحب نے محبت صاحب بیوی ان کی پکاریں گے محبت ادھر آؤ آ رہا ہوں اچھا میں چاہوں گی آپ لوگ پروگرام ظاہر ہے بکہ اتنی پیاری خواتین کے ساتھ نہیں پتا ہی چاہتا تھا تری مسکیٹیرز تھے ابھی پاکیزہ آپ نے اس کے حوالے سے بھی کوئی اور انفرمیشن دینی ہے جو آپ کا ایوینٹ ہونے والا ہے 7th 8 9th کو اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو ضرور بتائیں اور اگر آپ کی انفرمیشن ہے تو بلکل اگر آپ لوگ sponsorship کے حوالے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا افیشل انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے اور افیشل فیس بک اکاؤنٹ ہے capital club پاکستان کے نام سے اور ہاؤس آف ارسٹ کے نام سے آپ دونوں پیجز پر کانٹیکٹ کریں آپ کو کوئی رسپونس ملے گا آپ لوگ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی جا کے ہمیں ریجسٹر کروا سکتے ہیں ہم سے پاسز ویرا لے سکتے ہیں انسٹی کے سٹوڈنٹس بسکلی ہو گئے یا جو ڈیفرنٹ پلیئرز جنہوں کو انٹرسٹ ہے سپورٹ میں تو وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں اور ہم اس سپورٹ میں ضرور ہمیں جوائن کریں اور پلیز سپورٹ بھی کریں کیونکہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک سیکنڈ اکرا نے ایک سیکنڈ کہا ابھی کہ جو افغان فیملیز ہیں وہ اس وقت کافی شیلٹر تو پروائیڈ کیا لیکن کھانے پینے کے حوالے سے آپ لوگ بہت ہی جنرس اس وقت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس حوالے سے بہت ہلپ کرتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ان سے رابتہ کریں اور وہ جو بھی فیملیز ہیں دیکھیں کھانا پینے جو ہے سردی میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے ہر ایک کے لئے تو بچے بھی ہیں چھوٹے اس میں تو ان کو ضرور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تقریبا چار سو فیملیز ایسی ہیں جن کو ابھی فوڈ کی ضرورت ہے یہ لیں مجھے تو نہیں لگتا پاکیزہ کچھ کھاتی ہیں ٹنشن میں اور اب ناظرین ہم سب کی شکلیں دیکھیں آپ لوگ دیکھیں اور ہم لوگ کھاٹا کھا کے دیکھیں آپ دس منا مانگی اور اور ایک بندہ جانے بچے کی طرح روٹیوں کے تھیلہ لے کے آیا اس کا نام ہے شکیل جو کہ خود بچہ ہے کیسا پنا ہے جی ایٹس ویڈیشیس بہت اچھا ہے پاکیزہ پورا کھاؤ گی چار دن سے ٹنشن میں لگتے ہیں نہیں کھاتی ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں اور پتہ ان کی بھاگ دار ہوگی ایساں بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے پانی بھی نہ بھول جاتا ہے اتنا بوجھ آپ نے اتنے کام امری میں کیوں اپنے بے ڈال لیا شوک ہوتے ہیں اچھا آپ اتنا کام کر رہی ہیں اتنا چالنجنگ کام ہے بھول جاتا ہے پانی بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے پانی بھول جاتا ہے جب آپ پانی بھول کھاتے ہیں جو پانی بھول جاتا ہے تاکم عمری میں اس بات کو سمجھ آتی ہیں کہ ہم نے اپنے ترس پر اپنا stand out ہونا ہے اور اپنی اپنا اچھا کریر بنانا ہے تو یہ ایک اچھا initiative ہے کہ لوگوں میں سمجھ پیدا ہوئی ہے اس بات کو support کرنے کی کہ ہم لوگ لڑکیاں بھی کچھ کر سکتی ہیں یا ہماری گھر الو خواتین بھی کچھ اٹھ کے کر سکتی ہیں and i'm really proud کہ دونوں اپنی پیسی جیز ازادہ کرنی ہیں support کریں ان کو vabha shukriya اکرازم صاحبہ مرسا موجود thank you so much آپ کے invite کرنے کا it was great having you next time انشاءاللہ see you soon and پاکیز آباز صاحبہ ان کا بھوگا شکریہ thank you بہت اچھا لگا حظین ان کا ایونٹ ہو رہا ہے 7th 8th 9th january 2022 کو F9 Park میں صبح 10 سے رات 11 بہتر کل چار passes available ہوں گے اس شو میں K2 TV جو ہے official media partner ہے یہ اور آپ لوگ نے تو سبزی کھائی نہیں میں تو ڈگ گئی ساری سبزی تو انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی کل repeat telecast جو ہے اس شو کا کل سبا 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 نو بجے اور شام کو سبا چار بجے بہت بہت شکریہ thank you so much oh نظیم پکچر رہ گی ایک سکنڈ آپ لوگ سے پکچر live پکچر ایک سکنڈ